اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ 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 وعلا حبیبی محمد وعالی وصحابہ جمعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویذکیکم ویولمکم الکتاب والحکمہ ویولمکم مالم تکونو تعلیمون فَاذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحقیب مولا یا صلی وسلم دائما نبدع على حبیبك من ظانت به الوصول پچھلے سبق کے اتمام نعمد ذکر خیر سے فرمایا لَا لَوْتِمَّا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ تَحْتَ دُونَ میں اپنیا نعمتا تساڑیتے تمام کر دیں اور تساڑیتے قائم رکھا جس طرح بہت بڑی نعمت ہے میری کہ میں نے تساڑیوچ اپنے رسول مبعوث کیتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے ست اللہ کریم دی بہت بڑی عطا اور بہت بڑی نعمت ہے فرما ایتلو علیکم آیاتِ نائک ایسا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہ توانو اللہ دی آیات اللہ دی گلنہ تو با خبر کرنا تری گلتے بے بخود ذاتِ الہی دا جرہ ہے تصور انبیاء دی تعلیم تو علاوہ ممکن نہیں کوئی فلسفے دے زورنار یا کوئی نجومی علم نجوم دے زورنار یا کوئی عالم اپنے علم دے زورنار ایت دریافت نہیں کر سکیا بلکہ اکل اگر تلاش کر دی بھی ہے اور جرہ فرض بھی ہے تلاش کرنا تو یہ ہے کہ تخلیق نوے کے ای اندازہ کر سکتی بے کوئی خالق ہے کائنات دے نظامنو تک کہ اکل ای اندازہ کرنے دے مقلف ہے بے اسنو چلانا لی کوئی ہستی ہے وہ ہستی کون ہے وہ ہستی کیسی ہے اس دی ذات کیسی ہے اس دیا صفات کیسی ہیں ای بغیر نبی دی تعلیم دے ممکن نہیں وہ جس طرح ارشاد فرمایا گیا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلسفہ اور بڑے بڑے نکتہ سنج اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے عدیب اور محرخ اور ہر طرح دے علم رکھنے اور لوگ موجود سن لیکن کوئی بھی ذات باری دی ذات اور صفات دی تاجین نہیں کر سکیا یہ نکتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا سو بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم دا کہ اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوض فرمایا اور ہکترہ نار ساریاں نعم تانجیڑیاں او نازل فرما دیتیاں وارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین تمام نعم تانجیڑیاں او اللہ دی رحمتنا متعلقاں سب اللہ دی رحمتے چل اور حضور نو مجسم رحمت منعا کے مبوض فرما دیتاں پھر تسی یہ بیکھو کہ یطلو علیکم آیاتنا تانو اللہ دی یاگ اللہ سنا دا اللہ دی ذات دے بارے خبر دیندہ ذات کیسی ہے اس لیے صفات کیسی ہیں اباہد لا شریک ہے اس لیے کوئی ہمسر نہیں اور او تو اڑا خالق کے مالک کے رب پالنہارے اور ہر لمعہ تو ہڑے کور موجودے ہر حال جوہو ما آکم اینو ما کنتم جس حال جوہو تسی ہو تو اڑا رب تو اڑے نارے یطلو علیکم آیاتنا ایسا اللہ دا معبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اللہ جی انگلہ تو انو سنا دا و جزکی کم اور تو اڑا تذکیہ کا تو انو پاک صاف کر دیندہ تو اڑے دلانو نور الہی دے نارا منور کر دیندہ تذکیہ ہک لفظ ہے جیڑا پوری آیات انسانی نو محیط ہے کہ اس دا ضمیر اس دا باطن اس دا عقیدہ سب کچھ اتنا پاک ہوندہ کہ پھر اس دا کردار پاک اور صاف اور صالح ہوگا اور نبی علیہ السلام دی ہک نگاہ اے تذکیہ کرنے واستے کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چلہ کشی نہیں کرائی کوئی زائد آمال نہیں کرائی کوئی زائد محنت نہیں کرائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دی ہک نگاہ تذکیہ واسطے کافی ہے یا بندہ مومن دی ایمان لیا کہ حضور دے وجود عالی تے نگاہ پہ گی تے اوہی کیفیت ہے تذکیہ دی پاکیز گی دی تحارت دی جیڑی دل اکدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن دے دل مناقص ہو کے بجلی دے کون دے دی طرح لپک کے چلی جان دی جس طرح نو بکہ نور بنا دے دی اتنا احسان تو آڑے تے فرمایا کہ احسان رسول مبود فرمایا جو مجسم رحمتِ الٰہی ہے جس نے تو انو اللہ دی انگلان سنایا اور تو آڑے دل انو پاک کر دیتا پھر تو انو اللہ دی کتاب دی تعلیم دیتی وَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ تو انو اللہ دی کتاب دی تعلیم دیتی وَلْحِکْمَةِ اور اس کتاب دے وچ کے اثرارِ الٰہین انہ آیات تو منشہِ الٰہی کے وے مرادِ الٰہی کے وے جیلی آیت نازل ہوئی ہے اس دا مفہوم کے وے اللہ کریم دی مراد کے وے اے گل بھی تو انو دستاو وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ تو سی تکاکھ نہیں سے جان دے تو تو انو کچھ گلدی بھی خبر نہیں ہوتے اللہ دی رسول نے تو تو انو اوہ کتو عالمِ خلق تو لے کہ عالمِ حشر تک تو اڑی نگاہ وسیع کر دیتی تلامزہ نو یا شاگردہ نو جس وے لے سبق اچھی طرح یاد ہونہ نا تو اندازہ لائے ویندازہ بہت قابل استاد جڑائے نوے پڑھا ریا کہ دیکھو جس میں چند تک کو اس میں سبق یاد ہے ایک عمال استاد دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دا اثر ای ہے کہ جیڑیاں آپ نے صحابہ اکرام انو گلہ سکھائیاں اور تعلیم فرمائیاں آج چودہ صدیوں گزرنے دو بعد کسے عام چروائے ان پڑھتو بھی پچھونا تو او بھی گل پیدا ہونے تو پہلے دی کردہ آدھا جی روزِ اسلسان اللہ ناو آدھا کی انو بھی اس میں ساکھ دا پتا اور ازل تو لے کے گل قیامت تک دی کردہ جی کل کبر جانا ہوتے جواب دینا ہوتے سوال جواب ہوتا انو پتا کل میدان حشر قائم ہونا محلہ دے سامنے پیش ہونا اس میں جنت دوزخ دا پتا یہ اتنا کس طرح سبق از بھر ہو گیا مخلوق خدا اور یہ اس طرح قیام قیامت تک جتنی مخلوق کونی جیڑا ایمان لے آوے گا اس میں اس سبق یاد ہوندہ چلا جائے گا ایک کمال ہے اس مولم دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا مخلوق ہے کوئی سانی میں تو فرمایا ایسی کمال ہستی میں محبوظ فرمائی کہ جس نے تو اڈیتے ساریاں نیم تاں دے دروازے کھول دیتے تسی تصرف دامن نپنا اور تسی لبیک آکھنا تسی دل دا دروازہ کھولنا اللہ دے نور اور تجلیات دے نہ بھر جانا پھر تو اڑا کردار جڑا اللہ دے پسندی دا ہو جانا اور تو انو اللہ دے کتاب اذبار ہو جانی یاد ہو جانی اس دے مفاہیم دا معانی دا پتا لگ جانا وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُوا تَعْلَمُونَ تو سانو دا جنہ گلن دا ہوش بھی نہیں ہے او گلن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انو تعلیم فرمائیا پھر انہیں اتنی بڑی نعمت جس مالک نے دیتی ہے اتنا بڑا انعام جس مالک ہے کی نے فرمایا کیا حق نہیں بڑا دا بندے دا کہ اسنو ہر ویلے یاد رکھ میرے بھائی کسے ان پیاس لگی ہوئے تو اسنو کوئی پیالہ پانی دا پیوا دے تو ساری زندگی یاد رکھ دا یار فلانے ویلے میں بڑا پیاس تھا اس بڑی تکلیف ہے چل تو میں نے فلانے اللہ دے بندے نے پانی دا پیالہ دے جس مالک کو الملک دیا نعمتان دا حساب ہی کوئی نہیں پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس نہ ہوں دے تعلیمات پہلے نبیہ دیا مفقود ہو چکے عام آدمی نے مل دیا نہیں ہے پتا نہیں لگ دیا تو اکل جڑا اے تلاش کر سکتا اکل دی رسائی اتھو تک ہے کہ جو کچھ ہو رہا جڑے نظام چل رہا روز مرہ کتنی مخلوق جڑی گنی نہیں جا سکتی ہر لمحے وجود اچھ آ رہی اور گنی نہیں جا سکتی کتنی ہر لمحے مادوم ہو رہی ہے کوئی ہستی ہے جلی اس سارے نظام نے چلا رہی ہے اس تو اگے جھانکنے دی اکل جرت نہیں کہ ہستی کون ہے او کیسی ایس دی ذات کیسی ایس دی صفات کیسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملج لا الہ الا اللہ ہو معرفت الہی سموہ دیتی اور اس معرفت حصول کا ذریعہ کے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اتنی نعمتہ تو ہڈے تک کی تیا اور پھر تسی ہر لمحہ محتاج و ضرورت مندو ہر لمحہ خطرے جو لہذا فذکرو نہیں میں نوں یاد رکھو میری یاد نوں اپنے دل جبسال ہو تسی میں نوں یاد کرو گے تسی محتاج ہو تو ہڈی یاد ہے تو ہڈی احتیاج ہوئے گی تو ہڈیاں ضرورتہ ہوں گیاں تو ہڈیاں آرزوان ہوں گیاں تو ہڈیاں خواش ہیں تسی جس ویلے بھی میرا نال ہوگے تو ہڈیاں بے شمار ضرورتہ اس دن نال لگیاں ہوں گیاں اذکر کم میں تو ہنوں یاد کرنگا اللہ موتی ہے عطا کرنے علا ہے خالق ہے مالک ہے میں تو ہنوں یاد جس سے اللہ یاد کرے گا تو اس دی ہر یادنا عطا ہوئے گی اللہ دی یاد تو مراد ہے بجھلے تسی میں ہنوں یاد کرو گے تو میں تو ساڑے تے ہور نعمتہ نازل کیتی جاں مانگا ہور انعامات عطا کیتی جاں مانگا ہور وسط قلبی دیتی جاں مانگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے اونا اسلام ہے لیکن اس ایمان دی ترقی دے مدارج اتنے کہ اگر ہزارہ سال بندے دی زندگی ہوئے تو ہر لمحہ ترقی کردہ روئے تو کردہ ہی رہے گا اور اے ایمان و یقین برزخش ترقی کردہ رہے گا آخرت ہی ترقی کرے گا جنت ہر لمحہ ترقی کردہ ہی روئے گا چونکہ کوئی حد نہیں کہتے آکے اللہ کریم ہے موجود بیٹھا جنہ سے پہنچ گیا قربِ الہی دی کوئی انتہا نہیں اس واسطے انعاماتِ الہی دی بھی کوئی حد نہیں تو آڈے تے بہت بڑی نعمت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورتِ مبارک اور بے پناہ نعمتان دے دروازے حضور دی ذات نے کھول لیتے کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو انہوں زمین تو اٹھا کے ایک توفیق بخشی کہ تسی اللہ دی بارگاج کھڑے ہو کہ اپنی آرزو اپنی خواہشات پیش کر دیو آپ نے اللہ نہ گلان کر دیو آپ نے دکھ سکھ بیان کر دیو پھر اس نعمت دے احسان مندی وجت سی میں نے یاد رکھو ذکرِ الہی دے مختلف مراحلن ایمان نصیب ہونا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی بہت بڑا ذکر اس واسطے حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی یاد لا الہ الا اللہ لیکن اتحا کے بند ہیں لیکن غل فہم ہی نہیں لگے کہ میں کلمہ پڑھ لیا تو بس گل ختم ہو گئی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اوکا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے سے آنکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاخل ہو گیا اس تو مراد ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں لا الہ الا اللہ ثابت کیتا اپنی زندگی دینا اپنے آمالنا اپنے کردارنا اور اپنی ساری زندگی نالے ثابت کیتا کہ میں صرف اللہ نو معبود برحق مننا اور میری پیشانی نہ کسے خوف تو نہ کسے لالج تو اللہ تو سوا کسی بھی بارگاچ نہیں جک سکتی میرے سجدے صرف اللہ واسطین میں امید اللہ تو رکھنا میں ڈردہ اللہ دی ناراضگی تو ہاں میرا سب کچھ دے ناراض اللہ پھر دنیاوی امور جبندہ حدود الہی نو کراس توڑ دا نہیں پھر انہوں نے اندر رہاں دا دنیا تیرے ہیں ماں دنیا دیا ساریاں ضرورتاں بندے دے ناران اسنو بھک بیاس لگ دیئے اسنو حفاظت دی کپڑے دی جتی دی گھر دی بہر شہدی ضرورت ہے اسنو وہ ضرورتاں اس نے عالم دنیا دے وچ سرگردان ہو کے آزا و جوار رب العالمین دے دیتے نت پیر استعمال کر کے اس نے جمع کرنی آن اس نے پیدا کرنی آن رزق اللہ نے دینا لیکن میند کرنا واجب ہے بندے تے فرض ہے ہن جس نے وہ حصول رزق واسطے یا بقاء حیات واسطے میدان عمل اچھ اتردات لا الہ الا اللہ دا مطلب یہ ہے کہ اتھے اس میں یاد روے کہ میں اللہ دے احکام دی اطاعت کرنی ہے انہ دے حد میں نہیں توڑنی جس نے ایک آنکھیں لا الہ الا اللہ اور یہ ثابت کیتا یقیناً جنتی ہے حضور نے فرما دیتا کہ دخل الجنہ جنتی داخل ہو گیا جو فرمایا پھر جو اتنے انعامات تھے تو اسے اس منع میں حقیقی انہوں یاد ترکھو یاد دے مختلف درجہ ایمان لے انہوں بھی ذکر دے ایک درجہ پھر اس تو بعد آمال دی باری آوین دی ایمان دا تقاضہ اے وے کہ جتے بھی آیا نا آمنو قرآن کریم آمنو و آمل السالخات نال آیا عمل سالے دی کہے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع رابدی پیروی دی کہے دے پھر جتنا عمل بندے مومن سنت دے مطابق کردہ او عملاً ذکر ہے او سارا ذکر الائی ہے کہ اللہ دی یاد نال با وستائی کیوں اس طرح کرنا اللہ دا حکم ہے اس طرح کیوں نہیں کرنا اللہ دا حکم ہے اللہ دے رسول دا حکم اللہ دا حکم ہے یتیر رسولہ فقد اتا اللہ حضور دا حکم اللہ ہی دا حکم ہے جس نے عابدی سنت دی پیروی کیتی عابدہ اتباع کیتا اس نے اللہ دی اتاعت کیتی پھر لسانی ذکر ہے زبانی ذکر ہے مثلاً تلاوت ذکر ہے نماز پڑھ دے اسے اعمل بھی ہے لسانی ذکر بھی ہے عملی ذکر بھی رکوع سجود بھی جمع ہو گیا زبان بھی ذکر الہی ناتا رہے کاروبار کر دے اسے ایک ذکر موجود ہے کہ ہر کم میں اللہ دا حکم ہے کرو اللہ دا حکم ہے نہ کرو اللہ دی یاد نال موجود ہے اس نے باوجود کوئی دروت شریف پڑھ رہا کوئی آیات دی تلاوت کر رہا کوئی تسبیحات پڑھ رہا کوئی اچھی گل کر رہا کوئی حکام الہی بیان کر رہا کوئی حکام الہی دوسرے انہوں سنا رہا کوئی کسے غریب دی مرد کر یہ سارا کیا ہے اے پھر لسانی ذکر ہے جتنے جملے زبان چو ادا ہونے اور نیکی دے جملے ہونے بھلائی دے جملے ہونے یا تسبیحات اور تلاوت ہونے اے زبانی اور لسانی ذکر ہے ہک ہو گیا عملی ذکر ہک ہو گیا لسانی ذکر اس تو اگی ہے ذکر خفی قلبی ذکر خفی قلبی تو مراد ہے کہ دل دی کوئی دھڑکن یادِ الہی تو خالی نہ رہے یہ کس طرح ممکن ہے یہ ممکن ہے برقاتِ نبو ودنال جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین صحابیت ملی تو اس لیے خصوص ہوتی ہے کہ قرآن کریم فرمائنا سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذکرِ اللَّهُ کھل تو لے کے باری جل تو لے کے نہاں خانے دل تک ہر باڈی سل ہر ذرہ وجود دا خون دے کترے ہڈیاں ریشے رگان پٹھے گوشت پوست وال وال ہر چیز اُنہا دی اللہ دے ذکر نہ لبریز ہو گئی تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مِلَا ذکرِ اللَّهُ ہر شئے ذکر دے نہ رنگی گئی ہر شئے الگ اپنا اپنا ذکر کر ہر ذرہ اللہ اللہ کر رہا اسے طرح اِن برکاتِ نبوت جس لئے دل نوم نصیب ہونیاں تَلِينُ اُن دِل ذاکر ہو گئی اس میں دن ذکرِ خفی جائے ذکرِ قلبی کہ دل ذاکر ہو گیا اُن دل دا ذکر جائے گا اُنہا قفت بڑھ گئی ہمیشہ زبانوں میں ذکر نالتار رکھ رہے ہیں دی اور آمال اور آزا و جبار انہوں بھی ذکر تے کاربند رکھ رہے ہیں دی اور یہ ایسی ضرورتِ بندہِ مومن دی کہ اس تو بغیر چارہ نہیں ذکر تو خالی تخیر کوئی بھی نہیں کلمہ پڑھ دا ذکر ہے ایمان آن دا ذکر ہے نمازہ پڑھ دا ذکر ہے الحمدللہ سبحان اللہ کسے ویلے اٹھتے ہیں بانیا السلام علیکم و علیکم یہ سارے جادہِ الہی موجود ہے سارا ذکر ہے کدھوں قرآن سن دا سننا ذکر ہے کدھوں قرآن پڑھ دا پڑھنا سنت ہے سننا فرض ہے یہ ساری یاد کسے نہ کسے طریقے نہ تو ذکر نصیب ہوندہ لیکن حال ہے کہ اگر ذکرِ قلبی حاصل نہ کیتا جائے تو جس طرح دنیا کوئی بندہ اسنوں رکھی روٹی تو پانی نہ پیالہ مل جائے تو آکھے پاس میرے تو کافی میرا گزارہ ہوندہ بیا کہ کوئی بندہ ایسا بیک ہے جی ہر بندہ کوشش کر دا کہ میرا لباس اچھا ہوئے میری غزہ اچھی ہوئے میں نے اچھی چیزیں ملن سواری اچھی ملے میرا گھار اچھا ساری زندگی بندہ اس کا لجمینت کر دا رہا تھا کہ جیڑا کوڑ ہے اس تو اچھا ملے اس تو بہتر ملے اس آخرت واسطے اور قلب واسطے اور روح واسطے اور حیات دائمی واسطے گزارہ کرنا تحقیق نہیں کہ چلو جی کچھ ہو گیا کہیں والے کر لیں دا نہیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے دی کہ ذکر قلبی نصیب ہوئے اللہ دی اے بہت بڑی نعمت عظمہ نصیب ہوئے اللہ دی یاد بسے پھر دل جو جس لئے وہ پھیل دی ہے اور وہ جس لئے لہر مار دی ہے تب پھر وہ سارے بدن سارے ذرات پورا ہیک جہان اندر آباد ہو ویندہ وہ جس طرح فرمایا گیا دل دریا سمندروں ٹھونگے کون دلانیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے وہاں جو مہانے ہو ایک پھر الگ ہیک جہان جہاں وہ دل دا اپنا آباد ہو گئے جس پر یادِ الہی دی بعدِ بہاری چل دی ہے رنگہ رنگ پھل کھر دے نصمائے الہی دے رنگہ رنگ نعمتہ نصیب ہونیا انبرکاتِ نبوت دیا ایک ایسی کہانی ہے جس نو نہ اکل سمجھ سکتی نہ زبان بیان کر سکتی چونکہ کیفیاتا اور کیفیات احمد واسطے واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں کیتا جسے کیفیات سمجھو دیتی ہمجھا جس طرح بھوک ایک کیفیت ہے تو اسے لکھ دے رہا وہ بھوک لگی بھوک لگی لیکن سمجھیں نہیں ہوں دی جتنے تا ہی بننے بھوکہ نہ رکھو اس تے وہ کیفیت وارد نہ ہوئے اس میں پتہ نہیں لگ دا بھوک کے ہونے غصہ خوشی کیفیت ہے غصہ آوے نہیں پتہ نہیں لگ دا غصہ کیے ہونے آپ خوشی نصیب نہ ہوئے نا کہ کیفیت ہے جیلی دلتے وارد ہون دی وہ کسے ہیں نصیب ہوئے تو اسے طرح ذکرِ الہی بھی ذکرِ خفی کلوی کیفیت ہے پتہ تاں لگ دا جس لئے نصیب ہون دی اور اس لئے واسطے جس طرح رزق واسطے ایسی وسائل اور اسباب تلاش کرنے ہیں نوکری واسطے کمپنیاں ڈھوڑنے ہیں کاروبار واسطے چیزیں خریدنے ہیں جس طرح بدندیاں ضرورتاں پوری کرنے واسطے ایسی تلاش کرنے ہیں کہ کتھو مرسی اسے طرح اس خزانے نو بھی تلاش کرنا چاہیے اور ڈھوڑنا چاہیے دیں اللہ دے ایسے بندے جنہ دے صحبت جب ہے کہ کلب روشن ہو جائے ذکرِ الہی ذکرِ خفی کلبی نصیب ہو جائے تو دو آدم دے ایک بات پڑھویں دی فذکرونی اذکرکم تسی میں انہوں یاد کرو میں تو انہوں یاد کروں گا تسی اپنی ضرورت اور احتیاج نہ اور یاد کرو گے میری یادے ہوگی کہ میں تو اڑیتے عطا کیتی جاوانگا نعمتہ دیتی جاوانگا انعامات کیتی جاوانگا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ہر لمحہ میرا شکر ادا کر دے رہا اور کسے بھی لمحے انکار ناشکری نہ کرو بھی یہ جس ویلے اتنی انعام تھا بندے تھے آ رہی ہیں تو اس شکر ہی کرنا نہیں جس بندے انہوں ذکر خفی قلبی بھی نصیب ہو جائے لکا اے الہی اور تجلیات الہی نصیب ہو جان انوارات و برکات نبوت نصیب ہو جان او بندہ کوئی انسانی ضرورتہ تو مافوق نہیں ہوگا مافوق الفطرت کوئی بھی نہیں ہوں دا پھر بھی او دنیا تھے اسے طرح انسان نہیں رہا دا اس دیاں ضرورتہ اسے طرح رہا دیا اس نو گرمی سر دی اسے طرح لگ دی اس نو بلکہ پریشانی ہیں کچھ ود ہی وینیان کہ حدود الہی دویج معدود ہو گئن ہر بندے دی ہر گل نہیں مان سکتا بلکہ اللہ دی نافرمانی کر دا کہ وہ بھی فرما بردار ہو جان اس طرح اس نو ایک مخالفت دا سامنا بھی پہن دا اس تے مشکلات بھی ہونیان وہ بیمار بھی ہو سکتا وہ مفلس بھی ہو سکتا تو فرمایا کوئی کچھ حال اگر بدل بھی جاوے دنیا تے کوئی دکھ تکلیف بھی آوے تو میرا شکر ادا کر دے رہو جس ویلے دل یادِ الہی نہ روشن ہوئے تو بظاہر مصیبت بھی آوے تو اس دے اندر ایک لذت ایک سکون ضرور ہوندہ چونکہ مہی اعتباری حاصل ہوندی ہے رحمتِ الہی حاصل ہوندی ہے دل نے جو کیفیات جڑیاں قربِ الہی دیا اور قربِ رسالت دیا موجود ہونیاں تو بظاہر مصیبت بھی نہ ہوئے اندر آباد ہوندہ وہ مصیبت مصیبت نہیں لگ دی پھر اس دے اللہ دا شکر ادا کر دے رہو اور اگر بندہ اس گلتے آ جائے جی بہمہت اتنی اللہ اللہ کیتی تو انہ میرے تھے تو میں بخار بھی نہیں چڑھنا چاہی دا اٹھاڑ بھی نہیں لگنی چاہی دی اے ممکن نہیں اے نہیں ہو سکتا اس واسطے چونکہ تو سانوں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوض فرما کے بہت بڑی نعمت عطا کی تھی اپنے یہ گلہ سنائیاں اللہ دی یہ گلہ نبی کریم نے تو انہ سنائیاں تو اڑا تذکیہ کی تا تو انہوں انہ گلہ دی خبر دیتی یہ نہ دا تو انہوں کوئی پتہ نہیں ہے تو انہوں اللہ دی رضا اور ناراضگی دے خبر دیتی تو انہوں زندگی موت اور معباد الموت دی خبر دیتی اعمال دے جزا اور ثواب دی اور آخرت دی خبر دیتی تو انہوں سارے علوم جو انسانی زندگی دی کمال واسطے چاہی دے وہ عطا فرما جنادہ تو انہوں کوئی پتہ نہیں ہے انہوں ساریاں کہ پھر میں انہوں یاد رکھو میری یاد تسیہ احتیاج نہ کرو کہ میں اپنی عطا مربانی نہ کرنگا اور میرا شکر ادا کر دے رہو اور کسے ولے بھی نہ شکری نہ کرو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی